بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید میں پروفیسر آزم ساغر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے اللہ تعالی یوہی سبھی کو ہنستا ہنسکراتا کلکلاتا خوش اور آباد رکھے ڈیڈی کہتا ہے کہ لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں اور اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو فاطمہ اچھی لگتی ہے یا سنیہ اچھی لگتی ہے دونوں بیویوں میں سے زیادہ اچھا کاؤن لگتا ہے تو جب میں ڈیڈی کی یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اور میں نے جب ڈیڈی کے موہ سے یہ سنا تو مجھے ہنسے آگئے کہ بھائی لوگ کومنٹ کہاں کرتے ہیں کومنٹس تو آپ نے ویڈیوز کے بند کی ہوئے ہوتے ہیں تو کومنٹس کہاں کرتے ہیں لوگ خامخواہ مطبع لوگوں کا نام لے کر کوئی بھی بات کر دو کومنٹس والوں کا نام لے کر کوئی بھی بات کر دو ایسے خامخواہ ان کے خاندان میں یہی ہے نجمہ نے جب کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی کومنٹس والوں کا نام لے لیتی ہے ڈیڈی بھی آج یہ کومنٹس والوں کا مطبع آپ نے تو کومنٹس آف کی ہوئے ہیں تو کومنٹس کرتے کہاں ہیں لوگ کام پر کومنٹس کر کے آپ سے پوچھ رہے ہیں اور لوگ کیوں پوچھیں گے لوگ جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کس سے زیرہ پیار کرتے ہیں انفیکٹ کس کے چکروں میں پڑھ کے آپ نے یہ سارا یہ جو بلندر کریئٹ کیا ہے یہ کس کے چکروں میں پڑھ کے آپ نے یہ سارا کچھ کیا اندھیا لوگوں کو نظر نہیں آتا سب پتا ہے لوگوں کو اچھی طرح سے پتا ہے آپ پر اتنا زیرہ کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے جس کے چکروں میں ہو جن چکروں میں ہو اسی وجہ سے تو آپ کو ہو رہا ہے تو لوگ آپ سے یہ سوال کیوں پوچھیں گے ایک آت کومنٹ پر تو ویڈیو کوئی نہیں نہ بناتا ہوتا بلندہ ویڈیو عام طور پر اسی وقت بناتا ہوتا ہے جب وہ سینکڑوں کومنٹس آ رہے ہوں بلندہ پبلک جاننا چاہ رہی ہو کیوں رسے پبلک جاننے کے لیے جلدی میں آپ پبلک جاننے کے لیے جلدی ویڈیو بنا کے ساری پبلک کو بتا رہا ہے بھائی میں سب کو کومنٹس کا رپلائی نہیں کر سکتا میں جسٹ جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ پانچ سو لوگوں نے جو کومنٹ کیے ہیں وہ سب کو رسپونس مل جائے تو آپ تو ایک بھی کومنٹ والا سین نہیں آپ کی سائیڈ پر کومنٹس ہی بن دیا تو پھر کس نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کس سے زیرہ پیار کرتے ہیں سب کو پتا ہے ایکچلی آپ کر کے آ رہے ہیں آپ نے ساجد بننے کی کوشش کر رہے ہیں یاد ہوگا آپ لوگوں کو ناظرین آج سے کوئی دنی قبل ستارہ نے ساجد سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کو زیادہ کونسی وائف اچھی لگتی ہے میں یا پھر آپ کی سیکنڈ وائف تو یہ ستارہ نے پوچھا تھا ساجد سے اور یہ وی لوگ میں پوچھا تھا اور یہ بڑا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا وہ ایک کلپ بنا تھا ڈیفرنٹ ٹائپ کا سین ہو گیا تھا اس پر جب بہت سارے لوگوں نے بات بھی کی خیر میں نے بھی میرے اچھا سوچھ بات کی تھی آج ڈیڈی سے کسی نے پوچھا ہی نہیں تو ڈیڈی خود بخود یہ بتانے پہ آ گیا کہ میں کس وائف سے زیادہ پیار کرتا ہوں بھائی زنیا کو پتا ہے کہ آپ کی ان چکروں میں ہو اگر آپ کو فاطمہ سے پیار ہوتا تو آپ سنیا کے ساتھ شادی ہی نہ کرتے آپ سیکنڈ میریج کی طرف جاتے ہی نہ اگر آپ کو فاطمہ کے ساتھ پیار ہوتا اگر آپ کو فاطمہ سے پیار ہوتا تو آپ یوں اس کا دل نہ توڑتے آپ یوں اس کے ساتھ زیادتی نہ کرتے اس کا حق اٹھا کر کسی اور کو نہ دے دیتے اگر آپ کو فاطمہ کے ساتھ پیار ہوتا یہ جو آپ یہ راگل آپتے ہیں کہ میرے لئے دونوں ایک جیسی ہیں دونوں ایک جیسی نہیں ہیں دونوں ایک جیسی نہیں ہیں اگر دونوں ایک جیسی ہوں تو میرے خیال سے دونوں ایک جیسی کا مطلب کیا ہوتا ہے بندے کا یہ گئی مجھے دونوں ہی اچھے لگتی ہیں تو اگر یہ اچھے لگنے والا سین ہوتا تو بندہ دوسری طرف جائے ہی نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو دوسری والی کچھ زیادہ ہی پسند آگئی اس وجہ سے آپ کو پہلی والی کی اچھائیاں اس کی نیکیاں اس کا آپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت وہ سارا کچھ بھول گیا تو یہ مت بتائیں پبلک کو بحقومت بنائیں مجھے کومنٹس آئے آپ کے پاس بات کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا تو آپ نے پبلک کا نام لے کر یہ ایک ٹرینٹ چلا دے اچھا پھر وی لوگ میں وی لوگ میں صاحب نے ٹائٹل یہ لکھا کہ فاطمہ کے ساتھ وی لوگ ٹھیک ہے تو اصل میں کچھ دن سے یہ کرٹیسزم بھی چلوڑا تھا اگر تم کہتے ہو کہ فاطمہ کے ساتھ ٹھیک ہے تمہارا معاملات تو پھر ٹھیک ہے فاطمہ کے ساتھ وی لوگ بناو تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب اس نے یہ ٹائٹل لگایا تو میں بھاگا بھاگا گیا کہ شاید یہ معاملات ٹھیک ہو گئی ہے یہ والا ٹائٹل لگایا فاطمہ کے ساتھ وی لوگ کا تو جب بچوں کو سکول سے لینے کے لئے گئے تو وہاں پر فاطمہ سکول کے گیٹ کے دروازے پر کھڑی تھی اس نے وہ پیچھے سے دور سے کھڑے ہو کے ہلکا سا شاٹ لیا جل جلی کیمرہ بند کر لیا بس یہی تھا فاطمہ کے ساتھ وی لوگ اور ادھر تو سارا سارا دن ساتھ میں وی لوگ میں بے شرمیاں چل رہی ہوتی ہیں وی لوگ میں وہ لالا پاپا چل رہی ہوتی ہے بیٹ دکھائے جا رہے ہوتے ہیں وہ ساری باتیں تو اس طرح سے وی لوگ بنانا ہے اس طرح فاطمہ کے ساتھ اس طرح سے کہا تھا وی لوگ بنانے کا لوگوں نے اور یہ ایک اور چیز جو ڈسکس کرنا چاہا رہا تھا یہ کیا لانو لانو لگایا وہ ہوتا ہے لاد پیار کی بھی مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے یار لاد پیار بھی بندے کوئی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے یار ٹھیک ہے آپ کی بیٹی ہے رانو تو ہو گیا ایک تو پیار والا نام ہو گیا نا رانو اس کا نام تو میرے خیال سے دعا ہے دعا رانی کہتے ہیں اور دعا رانی سے پھر چلو رانو اکیلا ہو گیا پھر رانو سے لانو ہو گیا مطلب حدی کر دیتے ہیں ہنتحال اول کی جہالت ہو گئی ہے حدی کر دیتے ہیں خیر یہ ڈیٹی صاحب نے آزرین فاطمہ کے ساتھ پھر سے دھوکہ کیا ہے یہ جو پراپرٹی اس کے نام کرنے والا میٹر ہے پھر سے اس نے فاطمہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے فاطمہ کہتی ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کہ گھر آپ کے نام ہو گیا ہے میں قانونی کاروائی زیادہ نہیں جانتی بابر بھائی بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے میں نے ابھی تک پیپر نہیں دیکھے جیسے آئے ہیں انہوں نے بابر بھائی کے ہاتھ میں رکھ دیئے وہ بابر بھائی کے پاس ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر آپ کے نام ہو گیا ہے تو مجھے قانونی معاملات کا نہیں پتا بابر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اصل میں ہے کیا بابر کا وی لوگ میں نے دیکھا جس میں بابر نے بتایا وہ کوئی سٹامپ ایک سٹامپ لکھوا کر لاکر جو ہے وہ اس پر بابر اور اس کی وائف کو گواہان کے طور پر اس نے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اور بابر اور اس کی وائف کے سکنیچر اس میں ہوئے گا ہماری مجودگی میں یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ دلبر اپنا گھر فاطمہ کے نام کر رہا ہے یہ ایک سٹامپ لکھ کر دیا ہے اب آئی ڈانو سٹامپ کونسا ہے پچاسرپے والا بھی سٹامپ ہوتا ہے سورپے والا بھی سٹامپ ہوتا ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بارہ سو والا ایک سٹامپ ہوتا ہے جس کی کچھ نہ کچھ ویلیو ہوتی ہے اور اب جو ایکچل میں ویلیو ہوتی ہے میں نے خیال سے وہ چھتی سو والا یا پھر بیتالیس سو والا ایک سٹامپ ہوتا ہے جس کی ایکچل میں ویلیو ہوتی جو ریجسٹری کے برابر ہوتا ہے اگر وہ سٹامپ ہو تو اس کا فائدہ ہے اگر اس سے کوئی نیٹیہ والا سٹامپ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک چیز دوسرا سٹامپ کیوں بھائی سٹامپ کیوں اس کو ساتھ لے کر جاؤ جا کے بیانات دو اس کے نام کرو نام کرنے ہی ہے تو نام کرنے کا طریقہ تو یہ ہوتا نا کہ باقیدہ ریجسٹری کروا اس کے نام پر ٹرانسفر کرو اس کے نام پر ٹرسٹ نہیں ہے کیا کیا لگتا ہے کہ اس کے نام کرو اگر لے کے بھاگ جائے گی وہ بھاگنے والا کام آپ نے کیا ہے میں نے بھاگے ہیں وہ نہیں بھاگی تو سٹامپ کا کیا فاطمہ کہہ رہی ہے کہ بابر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بابر بھائی مجھے دیکھیں میں بابر کو غلط نہیں سمجھ رہا نہ میں بابر کو غلط کہہ رہا ہوں لیکن آج کے دور میں اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہے تو پھر بابر سے آپ کیا امید لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ نے پیپر اسے لیے بھی نہیں تو پیپر کیا وقت سٹام سا ہے میرے خواہ سے پچاس اپے والا کے سو رپے والا وہ سٹام ہوگا تو آپ نے وہ بھی اس سے نہیں لیا آپ نے چیک سک نہیں کیا آپ ایسے مطمئن ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں ملدب دنیا یہاں پر لڑ لڑ کر پاگل ہے آپ کے دنیا رو رہی ہے دنیا کومیٹس کر رہے ہیں پبلک ریکشن دے رہی ہے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کے لیے دیڈی کو کریٹیسائز کر رہے ہیں آپ کو پروائی نہیں ہے ملدب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنا حق لینا چاہیے اپنے حق کے لیے آپ کو بولنا چاہیے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر بھائی کے پاس ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں قانونی معاملات جانتے ہیں بھئی اس سے پیپر لیں وہ سٹام پیپر اسے پکڑیں کسی وکیل کو چیک کروائیں اسے پوچھیں کہ بھئی کیا میٹر ہے کیا معاملات ہیں ملدب اس کا کیا فائدہ ہے کیا نہیں فائدہ ملدب یہ تو جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ ایک لولی پاپ دینے والا کام کیا ہے اس نے آپ کو ایک لولی پاپ دے رہی ہے آپ مطمئنوں کے بیگ ہیں اور اتنی عزت انہوں نے لاکھر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا وہ کہتے ہیں وہ ایسے ہوں گے اتنی عزت مطمئنے ایک سٹام پیپر اس نے دے لیا کچھ نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو سٹام پیپر آپ کو دی ہے منیموم منیموم بھی جو ہے وہ بیتالیس سو والا یا پھر میرے خواہد سے چتی سو والا سٹام پیپر ہوتا ہے انہوں نے ریسنٹلی اپ ڈیٹ کیا ہے پاکستان میں تو اس سے کم کی کوئی ویلیو نہیں ہے بہتر تو یہی ہونا چاہیے کہ ریجسٹری ہو بہتر یہی ہے پراپر آپ کے نام پر وہ ٹرانسفر ہو بیانات ہو وہ جا کر جو ہے وہ تحصیل دار کے سامنے جا کر وہ باقیدہ بیان دے کہ میں اپنی ہوش و حواظ میں اپنا یہ مکان اپنی بیوی کے نام پر شفٹ کر رہا ہوں ٹرانسفر کر رہا ہوں اور اب جو ہے وہ اس کے جتنے بھی رائٹس ہیں وہ میری بیوی کے پاس ہیں وہ اس کو بیچنا چاہے وہ اس کو رکھنا چاہے یا وہ اس کو جو بھی کرنا چاہیں اب وہ اس کی مالکہ ہے تو وہ فائدہ ہے تب آپ کے نام پر پیپر بنیں وہ سارے معاملتوں تو وہ فائدہ ہے ادھروایے سٹام پیپر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی ویلیو نہیں ہے سٹام پیپر تو کل آپ سے لے کر چھین کے یا وہ یا پھر آپ کہیں سے چوری کر کے وہ سٹام پیپر وہ غائب کر دے پھاڑ کے گئی بھینگ رہے تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے پیپر واقعی رہا بنے ہوئے آپ کے نام وہاں پر ریکارڈ پر چڑھا ہوا ہو کمپیوٹر آفیس کے کمپیوٹر میں ان کی ریکارڈ میں چڑھا ہوا ہو تو پیپر بے شاک پھاڑ کے بھینگ رہے تو وہاں پر سارے ریکارڈ بنا ہوا ہے اس کا تو فائدہ ہے اس سٹام پیپر تو اس نتنگ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو بیکار سی چیز ہے فائدہ کہتا ہے کہ دن وہ نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں رہنے دن وہ نہیں رہے تو دن یہ بھی نہیں رہنے دیکھیں دن دنوں کو چینج کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو دنوں کو چینج کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے دن خدبہ خود چینج نہیں ہوتے ہوتے ستارہ کے دن خدبہ خود چینج نہیں ہو گئے اس نے محنت کی کوشش کی سٹرگل کی وہ جتنا کچھ کر سکتی تھی اس نے دائرے میں رہ کر کیا اور آج ماشاءاللہ سے دن وہ نہیں رہے دن بدل گئے تو دن بدلنے سے بدلتے ہوتے ہیں خاموش رہ کر برداشت کرنے سے دن نہیں بدلا کرتے یا اس طرح کے لولی پوپ پر مطمئن ہو جانے سے دن نہیں بدلا کرتے دن کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے دو حالات یہ ہیں کہ علی علی کو جب وہ پانی کی بوتل کا کوئی میٹر چل رہا تھا وی لوگ میں کہتا ہے جی تمہاری ممہ نے مجھے خود بولا ہے کہ یہ پانی والی بوتل سکول میں چھوڑ کر آ جاتا ہے یہ ایکچولی علی کو کہہ رہا تھا اب علی کو کہتے ہوئے ایکچولی دنیا کو میسج کیا دینے کی کوشش کر رہا ہے یہ کہ فاطمہ کے ساتھ سب نورملائز ہو گیا ہے یہ کہ فاطمہ مجھے جو اپ ڈیٹس دینا سٹارٹ ہو گئی ہے فاطمہ میرے ساتھ باتشیت کرنا سٹارٹ ہو گئی ہے فاطمہ اس طرح کا ایک ایمپیکٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے پبلک میں جبکہ پبلک بھوقوف تو نہیں ہے نا ایک مندہ یار پبلک کو کہہ رہا ہے کہ میں نے وی لوگ منایا ہاں اس کے ساتھ اور وی لوگ میں اس طرح ایک شوٹ لے رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور میسج یہ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ سارے معاملات ٹھیک ہو گئیں تو کیا کہ رہا ہے کہ ٹھیک ہو گئیں ایکچولی یہ کرنے کی کوشش کیا کر رہا ہے ایکچولی یہ فاطمہ کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں جو لوگ فاطمہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سپورٹ کو ختم کرنے کے چکروں میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگ جو میرے ساتھ بدزن ہو کے فاطمہ کے ساتھ جڑے ہیں وہ لوگ میرے ساتھ نارمل ہو جائیں اور فاطمہ کو جھوٹی کہنا سٹارٹ کر دیں کیونکہ فاطمہ تو کہہ رہی ہے کہ نارمل نہیں ہے فاطمہ تو کہہ رہی ہے کہ میرے دل میں جگہ نہیں ہے تو لوگ میرے ساتھ نارمل ہو جائیں اور فاطمہ کو برا بلا کہنا سٹارٹ کر دیں جیسے جو ہے وہ اس نے وہ بیٹڈ والی بات کی تو فاطمہ پر کریٹسزم ہوا فاطمہ کو کریٹسائز کا سامنا کرنا پڑا کریٹسزم کا لوگوں نے کریٹسائز کیا فاطمہ پر کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ ہمیں ایک ویڈی پیس ہوتے ہیں تو فاطمہ نے اس پر بات نہیں کی رسپونس نہیں کیا تو اس بات کی وجہ سے فاطمہ کو لوگوں نے ٹرول کیا بات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے فاطمہ کے ساتھ لوگوں کو بدزن کرو اپنے ساتھ لوگوں کو چھوڑو تاکہ میں اپنے کومنٹس آن کر پاؤں تاکہ جو ہے وہ میرے ساتھ لوگوں کے معاملہ ٹھیک ہو پائیں لوگ مجھ پہ پھر سے ٹرسٹ کرنے لگ جائیں اور اس طرح کر کے میں ایک دبا پھر سے صاف زترا ہو جاؤں اور ابھی یہ جو آپ کر رہے ہیں نا یہ جو ٹوپی ڈراما آپ کر رہے ہیں کہ لیجی میرے لئے میری دونوں بیویاں برابر ہیں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس سے زیرہ پیار کرتے ہو کس سے زیرہ پیار نہیں کرتے اس کا ٹائم ابھی نہیں آیا بھئی کچھ چار چھ سال گزار کے تو دیکھو نا اس کے ساتھ جو نہیں لے کے آئے ہو کچھ چار چھ سال گزار ہو دونوں بیویوں کو ایک ساتھ منیج کرو دونوں کا جو ہے وہ خرچہ برابر اٹھاؤ دونوں کے حقوق پورے کرو دونوں کا برابر خیال رکھو دو چار سال گزار ہو اس کے بعد پھر بتانا کہ کس کے ساتھ زیرہ پیار ہے کس کے ساتھ زیرہ پیار نہیں ہے ابھی تو جو ہے وہ جو نئی گھوڑی ہے بھی تو وہ دان دکھانے میں ٹائم لے گی تھوڑی تھا نا جب نئی گھوڑی دان دکھانے لگے گی تو پھر بتانا کہ اصل میں پہلے والی ٹھیک تھی یا اب والی ٹھیک ہے کیونکہ اصل میں جس کے ساتھ چار دن گزار لو نا تو اس کی وفائیں اس کا خیالات وہ ساری باتیں جو ہے وہ ایسا ایسا نارمل ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور پھر نئی والی اچھی لگنے لگتی ہیں تو فاطمہ کا جو ہے وہ کیر وہ سارے وفائیں وہ سب جو ہے تمہارے لئے نارمل ہو گیا ہے تمہیں لگتا ہے یہ تو میرا حق ہے مجھے ملتے ہی رہنا ہے اور اس کی مجبوری ہے یہ سارا کچھ کرنا نئی والی سے یہ سارا کچھ ملیں گی تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلے گا اور چار سال بعد بتانا کہ کس کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہو زیرہ پیار کس کے ساتھ کرتے ہو دونوں اکل ہیں یا نہیں ہیں یہ چار سال بعد بتانا ابھی خام کا یہ پاپڑ ماتے بیچو آ کر I think بہتر طور پر میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں سمجھا دی ہیں تو اب تغیرین آتی اتنا ہی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیار رکھے اور ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھے گا بل دیکس نیکی ویڈیو میں تبتہ کے لئے اللہ حافظ